موسیقی آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ہم کسی ریکٹینگل کا ایریا یعنی کہ رقبہ کس طرح ملوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم یہ ایریا کا فرمولا یوز کریں گے جس میں جو ایکل ہیں لین تے انٹو ویڈ تے مطلب کے لمبائی ضربیں چڑھائیں ہاں ہم جو مطلب ہمارے پاس جو ریکٹینگل ہے اس کا ایریا ملوم کرنے کے لئے ہم اس کی لمبائی اور چڑھائی کو ضرب کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس فرمولے میں اس ریکٹینگل کی لینٹ اور ویڈ کی ویلیو اس میں پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایل کی جگہ ہم پوٹ کرتے ہیں اندرہ اور ڈبلیو کی جگہ یعنی کہ ویڈ کی جگہ پہلے ہم پوٹ کریں گے دس سے دس فٹوں اب ہم اس دونوں کو اپس میں ملٹیپلائی کریں گے پندرہ اور دس کو ٹھیک ہے پندرہ اور دس کو ضرب کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے ایک سو پچاس ایک سو پچاس سی سیفٹی یعنی کہ یہ جو ایریا ہے ریکٹینگل کا اس میں ایک سو پچاس سکویر فوٹ آتے ہیں یعنی کہ فوٹ بائی فوٹ کے اس میں ایک سو پچاس نمبرز آتے ہیں اگر آپ اس کو مطلب گرافیکلی ڈھرا کریں تو اس میں اس طرح ایک سو پچاس فوٹ آئیں گے پھر ایزمپل یہ ہمارے لئے کہاں پہ مطلب سوٹے بل ثابت ہو سکتے ہیں پھر ایزمپل اگر ہم کسی فرش کے لئے مطلب اس کے لئے ایک کرپیٹ کا ایریا مولم کرتے ہیں کہ ہمارے لئے اس میں کتنا کرپیٹ لگے گا ہم بزار سے کتنا کرپیٹ حرید لیں اس کے لئے کہ ہمارے پاس جو کم ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کمرے کے ویٹت اور لیند معلوم کریں گے صحیح ہے ادھر ہمارے پاس صحیح پندرہ فوٹ لیند اور دیس فوٹ ویٹتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے معلوم کر دیا کہ اس میں ہمارے پاس ایک سو پچاس سکویر فوٹ ہے تو ہم مرکیٹ میں جا کے نا اس کے لئے ایک سو پچاس سکویر فوٹ کرپیٹ لیں گے یعنی کہ دکندرہ کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں ایک سو پچاس سکویر فوٹ کا کرپیٹ دے دو موسیقی